یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج چوبیس دسمبر جمعیرات کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما اور بی ایس و آزاد کے سابق چیئر پرسن کریمہ بلوچ کی کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں قتل کے خلاف بلوچستان میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے جبکہ کینیڈین پولیس نے کریمہ بلوچ کی قتل کے محرکات کو غیر مجرمانہ قرار دیا ہے دوسری طرف بلوچ سیاسی پارٹیوں نے پولیس کی اس دعوے کو رد کر کے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کریمہ بلوچ کا قتل آج بھی ریڈیو زرنبش کا اہم موضوع ہے اس پر تفصیلی رپورٹ شائع کریں گے لیکن اس سے پہلے نیوز بلیٹن میں شامل چند اہم خبریں پیش خدمت ہیں کیج کی پہاڑی علاقے ہفت کنڈک میں کابز پاکستانی فوج کی طرف سے جاری خونی آپریشن میں چار افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں مقامی ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے کیج کی علاقے ہفت کنڈک میں سیول آبادی پر گنشپ ہیلیکاپٹر ان سے بمباری کی جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہوئے دوسری طرف کولوہ کے گرد و نوہ سمیت پہاڑے سلسلوم میں خون ریز فوجی آپریشن کا سلسلہ گزشتہ تین دنوں سے جاری ہے جہاں اس آپریشن کے آغاز سے ہی شہری علاقوں کے مواصلات نظام کو بھی معطل کر دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی اطلاع کو باہر جانے سے روکا جا سکے بلوچستان کے علاقے سبی میں نامعلوم افراد نے ایک سی این بینڈار کے رہائشگاہ پر دستی بم سے حملہ کیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاع کے مطابق نامعلوم افراد رہائشگاہ پر دستی بم پھینکر فرار ہو گئے دستی بم سین میں گر کر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا تاہم دھماکے کے نتیجے میں نقصانات کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں مل سکی ہے بلوچستان کے دو سابق کٹ پتلی وزرائی علیہ سناؤلہ زہری اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں قومی احتساب بیوروں کے ریڈار پر آ گئے ہیں پاکستانی میڈیا کے مطابق منگل کو نیب چیئرمن جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹیف بورڈ کے اجلاس میں بلوچستان کے دونوں سابق کٹ پتلی وزرائی علیہ کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی گئی نیب کے ایک سینئر اہددار کا کہنا تھا کہ سناؤلہ زہری اور ڈاکٹر عبد المالک کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے سلسلے میں انکوائری شروع کی جا رہی ہے کراچی میں نیو کراچی کے علاقے میں برف فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے آٹھ افراد ہلاک جبکہ ایک درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں دھماکے کے نتیجے میں قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ باہر کھڑی گاڑیاں بھی کئی فٹ دور جا گری پاکستان کے زیری قبضہ جمہو کشمیر کے زلہ باغ کے علاقے ریڈ میں آٹے کی سبسٹی کی بحالی اور مہنگائی کے خلاف کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے پر ریاستی پولیس نے دعویٰ بود دیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے اس واقعے کے خلاف انجمان تاجران ریڈ نے شٹر ڈاؤن ہٹتال شروع کر رکھی ہے اور غیر معجنہ مدت تک دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے تین سال کے بعد پاکستان کے وفاقی کابینہ نے بلاخر دو ہزار سترہ میں ہونے والی چھٹی قومی مردم شماری کو حکومت کی اہم ابتحادی متحدہ قومی موومنٹ کے اختلافی نوٹ کے ساتھ منظور کر لیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر آزم کی سربرائی میں ہونے والے اجلاس میں مردم شماری کے نتائج مشترکہ مفادات کاؤنسل بھیجوانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ سوبوں کے اتفاق رائے سے اس پر حتمی رائے لی جا سکے اقوام متحدہ میں سیاسی امور اور امن سازی کے انڈر سیکریٹری جنرل روزیری ڈی کارلو نے کہا ہے کہ ایران نے سینٹری فیوجز کے ذریعے نتنز جہوری تنصیبات کو ترقی دینا شروع کی ہے ڈی کارلو نے ایران کے جہوری اور میزائل پروگرام سے متعلق سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کے دوران ایران سے جہوری معایدے کی شرائط کی پابندی کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ تہران نے لیبیا میں اسلے کی منتقلی سے متعلق الزامات کی تردید کی ہے فرانس میں فائرنگ کے ایک واقعے میں تین پولیس اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق پولیس اہلکار وستی فرانس کے علاقے پوئیڈم ڈوم میں ایک گھریلو جگڑے کی شکایت پر ایک جگہ پہنچے تھے جہاں پہلے سے موجود مسلش شخص نے ایک پولیس افسر کو گولی مار کر ہلاک اور ایک کو زخمی کیا جس کے بعد اس نے گھر کو آگ لگا دی خبریں ختم ہوئیں اب کریمہ بلوچ سے متعلق ریپورٹ پیش کریں گی سارین بلوچ کریمہ میرے خون سے کریمہ میری جر رکھ داؤ سر سر وی وان جسٹس بلوچ وان جسٹس کریمہ وان جسٹس کریمہ وان جسٹس میں قتل کے کیس میں پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد کہا ہے کہ کریمہ بلوچ کی موت جن حالات میں ہوئی اس سے متعلق تحقیقات افسران کو کسی قسم کی گڑھ بڑھ کا شبہ نہیں ہے ٹورنٹو پولیس نے ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ ٹورنٹو پولیس سروس ایک لاپتہ شخص کی تفتیش میں کمیونٹی اور میڈیا کی دلچسپی سے آگا ہے حالات کی چانبین کی گئی ہے اور افسران نے اس کو غیر مجرمانہ موت قرار دیا ہے اور کسی گڑھ بڑھ کا شبہ نہیں ہے ہم نے فیملی کو آگاہ کر دیا ہے اس حوالے سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے خارجہ سیکریٹری اور مقتول کریمہ بلوچ کے خواوند حمل حیدر بلوچ نے برطانوی نشریات ادارے دی گارڈین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کریمہ بلوچ ادوار کے روز میڈے پر ٹورنٹو کے مرکز جزیرے پر سیر کے لیے گھر سے روانہ ہوئی تھی جیسا کہ وہ اکثر کرتی تھے لیکن اس بار وہ کبھی واپس نہیں لوٹے اور ٹورنٹو پولیس نے بعد میں ٹویٹر پر معلومات کے لیے اپیل جاری کر دی جبکہ پیر کے روز اس کی لاش جزیرے سے ملی انہوں نے کہا ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ خودکوشی کا واقعہ ہے وہ ایک مضبوط خاتون تھی اور وہ اچھے مور میں گھر سے نکلی تھی حمل حیدر بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اس کے خاندان والوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی تھی شہید کریمہ بلوچ کی کینیڈا کی شہر ٹورنٹو میں قتل کے خلاف بلوچ یک جہتی کمیٹی کی ملک گیر احتجاجی تحریک کا آغاز بلوچستان کے مرکزی شہر شال اور حب سے بے ایک وقت کیا گیا اس احتجاجی تحریک کو بلوچستان کی تمام وطن دوست سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے شال اور حب میں ہونے والے مظاہروں میں مختلف طبقے ہے فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی بلوچ سیاسی اور سماجی کارکنان کے علاوہ شال میں ہونے والے مظاہرے میں پشتون سیاسی کارکنان نے بھی حصہ لیا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے شہید کریمہ بلوچ کی موت کو ریاستی قتل قرار دیتے ہوئے کہا شہید کریمہ بلوچ کی زندگی کو ریاستی طاقتوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا اس سے قبل شہید ساجد حسین کو بھی اسی طرح قتل کر کے ان کی لاش پانی میں پھینک دی گئی تھی تاکہ قتل کو حادثے کا رنگ دیا جا سکے مقررین نے کینیڈا اور سویڈن پولیس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ سیاسی کارکنان کی زندگیاں غیر محفوظ تھیں اس لیے انہوں نے جبری جلاوتنی اختیار کی لیکن وہاں کی حکومت ان کی زندگیوں کو تحفظ دینے میں بھی ناکام رہے اور اب ان کی موت کی تحقیقات میں بھی ان کی قاتلوں کو ریایت دی جا رہی ہے انہوں نے بارہاں یہ سوال اٹھایا کہ مغربی ممالک جو انسانیت کے بات کرتے ہیں وہاں انسانیت کہاں گئی وہاں ایک کے بعد ایک بلوچ سیاسی کارکن کو اغوا کیا جا رہا ہے راشد حسین ساجد حسین اور اب کریمہ بلوچ کو اغوا کیا گیا راشد حسین کو متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے پاکستان کی تحفیل مل دیا گیا اور اب وہ لا پتہ ہیں مقررین نے کہا جس کا کوئی قاتل نہیں ہوتا اس کی قاتل ریاست ہوتی ہے کریمہ بلوچ یہاں پر غیر محفوظ تھے اس لیے ہجرت کر کے کینیڈا چلی گئی یہ ریاست اسی دن اس کا قتل کر چکی تھی جب انہیں ملک چھوڑنا پڑا انہوں نے زور دے کر کہا کینیڈا کی حکومت بھی بری الزمان نہیں ہو سکتی دنیا میں جہاں بھی محکوم قوم کا خون بہایا جا رہا ہے اس میں عالمی طاقتوں کی شمولیت ہے چاہے بلوچستان ہو فلسطین ہو یا پھر کشمیر انہوں نے بالگتر میں پاکستانی فوج کی بمباری میں قتل ہونے والے افراد کا ذکر کرتے ہوئے ان کے قتل کے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ انہی حالات میں بلوچستان کے لوگ ہجرت کر کے باہر جاتے ہیں اور پھر انہیں دہشتگرد قرار دے کر واپس لاکر لاپتہ کیا جاتا ہے مقررین نے کہا آج ہم صرف ایک کریمہ بلوچ کیلئے یہاں اکٹے نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم یہاں ہزاروں کریمہ کے لئے اکٹے ہوئے ہیں ہم اب صرف بلوچستان میں غیر محفوظ نہیں بلکہ دنیا بھی ہماری لئے تنگ کر دی گئی ہے ہماری سرزمین ہم سے چھینی جا رہی ہے اس لئے بلوچ اور پشتونوں کو جاک کر اپنی سرزمین کی حفاظت کرنی چاہئے پی ڈی ایم کی رہنما شمائلہ اسماعیل نے احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کریمہ بلوچ کی شہادت کا سب سے پہلے تو میں اس سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہوں اور جو کینیڈین گورنمنٹ ہے اسے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ صاف اور شفاف اس کے انکوائری ہو اور وہ ریپورٹ پبلک ہو جیسے سجاد بلوچ کو وہاں پہ غیر ملک میں وہاں پہ اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کی بھی ہمیں لاش توفے میں دی گئی اسی طرح ہماری بہن کریمہ بلوچ کے اغوا کیا گیا اس کے بعد اس کو شہید کیا گیا صرف لفظ بلوچ میرے خاصے سب پہ بھاری ہے بلوچ جہاں بھی ہوگا وہ یقین کرے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار رہے کہ اس کے نام کے ساتھ اگر بلوچ چڑا ہے تو وہ کسی بھی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اسے جاندوج کے گھچیٹا جائے گا ابھی ٹیوٹر پہ کل ہی میں دیکھ رہی تھی وہ کون ایک صابت محمد علی نام تھا ان کا کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کریمہ دن وقاس گوریا اور فلانا 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 ایسے لوگوں کو ایسے ٹیوٹس پہ ان کو کیوں کچھ نہیں کہا جاتا یہاں پر اگر ہمارے بچے مضمت میں ایک لفظ نکالتے ہیں تو ان کو بھسیٹ جا جاتا ہے ان کو مسنگ کر دیا جاتا ہے ان پہ ظلم کیا جاتا ہے ایسے ٹیوٹر اکاؤنٹس بند کیوں نہیں ہوتے کریمہ کی شہادت کی یہ ہمیں صرف ایک آپ سمجھیں کہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ یہ کتنے زور آور ہے اور آج ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم جتنے بھی ظلم کروگے ہم پھر بھی ڈڑھ کے کھڑے رہیں گے جب جب ایک آخری بلوچ کا بچہ بھی کھڑا ہوگا وہ بھی یہاں پر مضمت میری بندگی ایک نارا لگاتا رہے گا آج یہاں پر میری ان بہنوں ان ماں کے یہاں پر موجود ہونا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم باشعور اور بیداری رکھتے ہیں ہمیں پتہے کہ ہم اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے ہتھ کھڑے کروگے تو ہم اس طرح کے ہوتھے ہتھ کھڑے کبھی نہیں کریں گے لیکن ہم مضمت کو جاری رکھیں گے ہم اسی پر ہم مضمت کرتے رہیں گے بلوچستان زندہ بات لاپتہ راشد حسین کی والدہ نے شہید کریمہ بلوچ کو ان کی شہادت پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا راشد حسین اور ساجد حسین کے بعد بیرون وطن بانوک کریمہ کو انہی اناثر نے نشانہ بنایا جنہوں نے راشد حسین کو لاپتہ کر رکھا ہے انسانی حقوق کی سرکردہ بلوچ رہنما بی بگر بلوچ نے انگریزی زبان میں تقریر شروع کرتے ہوئے کینیڈا کی حکومت پر شدید تنقید کی انہوں نے کہا کینیڈا جیسے ملک میں ان کا قتل شرم کا مقام ہے اب بلوچ بیرون ملک بھی محفوظ نہیں طالب علم رہنما مارنگ بلوچ نے احتجاجی مظہر اسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جب بھی جمع ہوتے ہیں تو کسی زمین زادک کے قتل کے بعد بھی جمع ہوتے ہیں ہم افسوس کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں مجھے بتانے ہیں ہم اتنے لغور ہو چکے ہیں کہ نوع آبادیاتی نفسیات نے ہمیں مفلوچ کر دیا ہے ہمارا جمع ہونا صرف اور صرف اس غم اور غصے کی علامت ہے وہ غم اور غصہ جو چند لفظوں کے بعد چند دنوں کے بعد وہ فرنا ہو جاتا ہے ہمارے ہمارے جمع ہونا بلوچوں کے لیے ہے پشتونوں کے لیے ہے سندھیوں کے لیے ہم سب کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ کوئی بھی معزد دنیا نہیں ہے نہ ہی کوئی ریاست آپ کو کچھ دلا سکتی ہے یہ بات آپ سب کو ذہن نشین کرنا پڑے گا جو آپ کو کر لے سکتے ہیں نہ ہی انٹرنیشنل کمیونیٹیا میں کچھ دے سکتی ہے نہ ہی پاکستان نہ ہی یومن رائٹس ادار ہیں کیونکہ اگر کوئی چیز اس دنیا میں وجود رکھتی ہے تو وہ ہے مفادات وہ ہے مفادات کوئی بھی ہم سب کو یہ ایک بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ انسانی عقوق صرف اور صرف ایک دھوگڑا نعرہ ہے ان ملکوں کا اور یہ ہمارا ایک ساتھ ہونا اس بات کیلئے ہے کہ ہم ایک ساتھ ہوں گے تو ہم آسل کر سکیں گے اس قوم کی تعمیر ہمیں ایک ساتھ کرنی پڑے گی کوئی بھی ریاست کوئی بھی ادارہ ہمیں وہ نہیں دے سکتا جس کی ہم ڈمان کرتے ہیں یہ سرزمین ہماری ہے اور اس مزہمت کو ہم نے چنا ہے اس مزہمت کو ہم آخر تک لے جائیں گے جب تک ان گلیوں میں ان پوچوں میں ایک بھی بلوچ پشتون زندہ رہے گا سندھی زندہ رہے گا وہ یہی کہے گا یہ سرزمین اس کی ہے یہ سرزمین اس کی ہے یہ سرزمین ہماری ہے مزہمت مکررین کا مزید کہنا تھا ہمارا یہاں جمع ہونا بلوچوں سندھیوں اور پشتونوں کے حقوق کے لیے ہے دنیا میں کوئی ایسی ریاست نہیں جو ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گی اگر دنیا میں کوئی چیز وجود رکھتی ہے تو وہ مفادات ہے انسانی حقوق کا نعرہ ایک دو اغلا نعرہ ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ہم نے ویتنام میں امریکہ کی کردار کو نہیں دیکھا تھا کیا ہم یورپ کی تاریخ کو بھول چکے ہیں تو کس پر ہم امید لگائے ہوئے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہماری طاقت ہماری قومی مزاہمت میں پوشیدہ ہے ہمیں ساتھ مل کر جدجہت کرنی ہوگی ہمیں استقامت کا مظہرہ کرنا ہوگا اور مل کر اس قوم کی تعمیر کرنی ہوگی ہم اس مزاہمت کو آخر تک لے جائیں کوئی ایک پشتون بلوچ اور سندھی زندہ رہے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ سرزمین اس کی ہے مقررین نے شہید کریمہ بلوچ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کریمہ بلوچ ایک فرد نہیں ایک سوچ کا نام تھی جو لوگ شہید کیے جاتے ہیں جسمانی طور پر ہم سے جدا ہوتے ہیں مگر فکری طور پر ساتھ رہتے ہیں احتجاجی تحریک کا یہ سلسلہ جاری رہے گا چوبیس دسمبر کو کراچی پچیس کو تربت اور چوبیس دسمبر کو گوادر میں احتجاجی ریلی کے اعلانات کیے گئے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے پاکستانی ہائی کمیشن ریپورٹ اور کینیڈا پولیس کے ابتدائی ریپورٹ کو مسترد کر کے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ڈاکٹر مراد بلوچ نے اوٹاوام میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جاری کردہ ریپورٹ کو رد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو کینیڈا کی حکومت سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ جب بلوچستان کی آزادی کی جدجہود میں اہم کردار ادا کرنے پر کریمہ بلوچ کو بی بی سی کی ایک سو باثر خواتین میں شامل کیا گیا تو پاکستان آفیشلز کا یہ بیانیاں سامنے آیا کہ بی بی سی نے غفلت میں اس کا نام شامل کیا ہے آجوں کی بیرون ملک اپنوں سے ہزاروں کلومیٹر دور شہادت پر پاکستان کی جانب سے بے جا مداخلت اور تازیت کا اظہار بلوچ قوم کے دکھ میں اضافہ کرنے اور زخموں پر نمک پاشی کی مترادف ہے اس کے ساتھ ہی اسے پاکستانی نیشنل قرار دینا ہماری قومی جدجہود اور شہدہ کی توہین ہے ڈاکٹر مراد بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم کینیڈا پولیس کی موجودہ بیانیہ کو بھی مسترد کرتے ہیں پاکستان ایک بدماش اور دہشت گرد ریاست ہے اس کی بدماشیوں کا اعترافی بیان جنرل مشرف کی ویڈیو میں سوشل میڈیا میں وائرل ہے چودری نصار بھی ایک جگہ اعتراف کر چکا ہے کہ اسے اور شہباز شریف کو جنرل مشرف نے فورس کیا ہے کہ وہ بیرون ملک لوگوں کو نشانہ بنائیں گے اور ان کا نام بھی نہیں آئے گا جس طریقہ واردات سے ساجد حسین بلوچ کو قتل کیا گیا بانوک کریمہ بلوچ کے قتل کیلئے وہی طریقہ واردات استعمال ہوا لہذا ہم پاکستانی ہائی کمیشن کی کینیڈا سرکار سے تحقیقات کی اپیل اور ان کی تازیت کو بھی مسترد کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چین کی مدد سے پاکستان نے وہ پیچیدہ آلات حاصل کیے ہیں جس سے کسی کو بھی قتل کر کے کوئی نشان نہیں چھوڑا جاتا ڈاکٹر مراد بلوچ نے اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی بربریت سے ہزاروں بلوچ یورپ کینیڈا امریکہ جنوبی کوریا آسٹریلیا ایران اور افغانستان سمیت دوسرے ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں ان کی حفاظت کرنا اقوام متحدہ کا فریضہ ہے کریمہ بلوچ کے قتل کے رد عمل میں آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کریمہ بلوچ کا دعور شخصیت بلوچ اسطان پر بولنے والی دلے رہنما اور آزادی کی ایک ستون تھی جنہیں بلوچ قوم سے چھین لیا گیا اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ ان کا قتل بلوچ قوم کیلئے ناقابل تلافی نقصان ہے وہ ایک رول موڈل اور جد جہد آزادی کی علامت ہے جب تک انسانی تاریخ باقی ہے بانوک کریمہ بلوچ زندہ رہیں گی کریمہ کے بعد تحریکی کارکنان ثابت قدم رہ کر آزادی کے جد جہد جاری رکھیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کریمہ بلوچ کو پاکستان نے پرویکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے قتل کروایا بی ایسو آزاد کے سابق چیرمن اور بلوچ لبریشن آرمی کے موجودہ سربراہ بشیر زیب بلوچ نے کریمہ بلوچ کے شہادت پر کہا کہ کریمہ بلوچ کی دیار غیر میں ناغہانی شہادت ایک علمیہ ہے کریمہ بلوچ ایک مضبوط شخصیت کی مالک تھی وہ سخت ترین حالات میں بھی بی ایسو کے پلیٹ فارم پر اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹی رہی بشیر زیب بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچ قومی تحریک آزادی میں سیاسی کارکنان کی لا زوال قربانیاں تاریخ میں عمر رہیں گی فرانس کی شہر گرانبل میں مقیم مختلف بلوچ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی طرف سے کریمہ بلوچ کی شہادت کے موقع پر ان کی یاد میں تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا تازیتی ریفرنس میں کریمہ بلوچ کیلئے دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور ان کی مغفرت کیلئے دعا کی گئی ریفرنس میں کریمہ بلوچ کی بلوچ قوم کیلئے خدمات کو سراہا گیا اور اقوان متحدہ اور کینیڈین گورنمنٹ سے ان کی پرسرار شہادت پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا بلوچ سٹوڈنٹس کونسل ملتان بلوچ کونسل اسلام آباد لاہور بلوچ ایڈوکیشنل کونسل بہاولپور اور فیصل آباد اور پشتون سٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے کریمہ بلوچ کو ان کی شہادت اور سیاسی جدجہت پر خراج تحسین پیش کیا گیا اور تمام تنظیموں کی طرف سے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور کینیڈین حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ کریمہ بلوچ کی قتل کی شفاف تحقیقات کیے جائے اور ان کے قاتلوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے زرمبیش ڈات کام چی